اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی سی ٹی کورنری انجو اس پروسیجر میں ہم کیا کیا کرتے ہیں کیسے ہم پیشنٹ کی پوزیشننگ کرتے ہیں کیسے ہم کنٹراسٹ کو سیٹ کرتے ہیں اور کس سپیڈ سے ہم کنٹراسٹ دیتے ہیں کیسے ہم لوکیٹر اینڈ ٹریکر جو ہیں وہ کیسے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں کیسے ہم ای سی جی کو مونیٹرنگ کرتے ہیں کیسے ہم فیلمنگ کرتے ہیں کورنری انجوگرافی میں پورا پروسیجر ہم آج پڑھیں گے مائنیم از انیس قراش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا آج کا ہمارا ٹاپک ہے سی سی ٹی کورنری انجو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم پیشنٹ کی پلس چک کرتے ہیں جو کہ ویدن سکسٹیز ہونی چاہیے یعنی کہ سیونٹیز سے بلو ہونی چاہیے سکسٹی فور سکسٹی فائر تک ہونی چاہیے اس کے بعد ہم پیشنٹ کا جو ہے کنزنٹ لیتے ہیں جو اٹنٹنٹ ہوتا ہے اس سے ہم کنزنٹ لیتے ہیں کنزنٹ پہ ہم پیشنٹ کی جو ڈیٹیل سے وہ منشن کرتے ہیں اور پوری جو کی اپٹی ہوتا ہے اس کا جو یوریا اور کریٹین ہوتا ہے دونوں ہم منشن کرتے ہیں اور جو پروسیجر ہیں اس کا نام بھی ہم منشن کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو اٹنٹنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ اس سے ہم کنزنٹ لیتے ہیں اور اس کو کنٹراسٹ کے بارے میں پورا ایویر کرتے ہیں تو یہ اٹنٹنٹ جو ہمیں کنزنٹ دے رہا ہے اس کو ہم نے پورا ایویر کر دیا ہے کہ پروسیجر میں کیا کیا ہوگا آگے اس کے بعد ہم نے گرین کنیوہ لگایا پیشنٹ کو تو ہم گرین کنیوہ لگا رہے ہیں پیشنٹ کو اچھے سے یہ ہم نے ٹیپ کیا اس کو اچھے سے ٹیپ کرنے کے بعد ہم اس کو تھریوے لگائیں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کنٹراسٹ انہانسٹ پروسیجر کے لیے تھریوے گرین کنیوہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے تھریوے لگا دیا اس کو اچھے سے ٹائٹ سے بند کیا ہم نے اور اس کے بعد جو دوسرے ٹیپ ہے وہ بھی ہم اس کو لگا دیں گے تو ہم نے یہ دوسرے ٹیپ جو ہے وہ لگا دیا اچھے سے اس کے بعد ہم پیشنٹ کو فلش دیں گے تاکہ ہمیں پتا چلا یہ جو ہم نے کنیوہ لگا ہے یہ پراپولی کام کر رہا ہے یا پھر نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو فلش دے رہے ہیں یہ ہم نے کھولا تھریوے اور یہ ہم نے اس کو فلش دینا سٹارٹ کیا تو فلش دے رہے ہیں ہم جو کہ پراپولی کام کر رہا ہے اس کے بعد ہم پیشنٹ کو اپنے ساتھ لائیں گے تو ہم اس کے بعد جو ہیں کنٹراسٹ لوڈ کر رہے ہیں اس میں ہم 150 ml کنٹراسٹ جو ہے وہ دیتے ہیں پیشنٹ کو انہی کی ہنڈرینٹ سے علاوہ دیتے ہیں پیشنٹ کو ہم کنٹراسٹ اومنی پیک یا پھر وسی پیک اومنی پیک ان کو جن کا KFT نارمل ہوتا ہے جن کا بورٹ لائن پہ ہوتا ہے KFT یعنی کی کریٹنی لیاور ان کو ہم وسی پیک دیتے ہیں تو ہم نے کنٹراسٹ پرا لوڈ کیا اس کے بعد ہیڈروکارڈ ہم دیتے ہیں انٹیалڈرجی کے لئے ہم ہ ہیڈروکارڈ انجیکشن جو ہے وہ دے دیتے ہیں اس کو لوڈ کرتے ہیں ہم اچھے سے پہلے ہم جو ہیں N س casual کرتے ہیں اس میں اچھے سے N س ہم نے لوڈ کیا اس کے بعد اس N س کو پوش کرتے ہیں جو پورٹ ل nên ہوتا ہے ہیڈروکارڈ اس میں ہم پوش کرتے ہیں اس کو یہاں سے ہم نے اس کو انجیکٹ کیا اس میں اچھے سے ڈائیولوشن کے لئے تو پھر سے ہم نے اس کو پوش کیا تاکہ یہ اچھے سے ڈائیلوٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو شیک کریں گے اچھے سے اس کو ہم پراپرلی بند کریں گے اس کے بعد اس کو شیک کریں گے اچھے سے تاکہ یہ پراپرلی ڈائیلوٹ ہو جائے جب تک نہیں پراپرلی ڈائیلوٹ ہو جائے تب تک اس کو اچھے سے شیک کرتے ہیں تو یہ ڈائیلوٹ ہو گیا ہے بہت ہی اچھے سے اس کے بعد ہم پیشنٹ کو جو ہے پہلے انس دیتے ہیں فلج دیتے ہیں اچھے سے اور اس کے بعد جو ہیٹوٹ دے دیتے ہیں انٹی ایلرجی کیلئے تو ہم نے اس کو فلجھ دے دیا اچھے سے پروپروری کر گرہا ہے اب ہم نے اس کو ایٹوٹ دے دیا ہیٹوٹ دے دیا سلولی اس کے بعد ثل وہی کافر ہم بند کریں گے اچھے سے اس کے بعد اب یہاں سے اس کو جو dressing اسے ہے جنسی کرنے والے مونیٹرنگ ہے وہ کنٹ کرنے والے مونیٹر کے ساتھ تو یہاں سے ہم نے اس پہ اس کو پڑک ان کرنا ہے تو یہ ہم نے ان کی اپ لوگ یہ کنیکٹ ہو گیا مونیٹر کے ساتھ اس کے بعد جو ہم نے پلس کے لئے اس کو لگا دیا لائن جو کی مونیٹر پہ اس کی پلس کنٹینوسلی دکھائیگی ہمیں اندر مونیٹر پہ اس کے بعد ہم یہ جو ہےی سی جی لیٹ ہم لگائیں گے اس کو رائیٹ سائٹ سے ایک لگائیں گے بلو دل رائٹ کلاوکل اور لیفٹ سائٹ سے لگائیں گے بلو دل cheap کلاوکل یہاں پہ جو رائٹ سائیڈ ہے تو رائٹ سائیڈ سے ہم نے لگا دیا اس کو اچھے سے تو یہ رائٹ سائیڈ سے یہ ہے ECG electrodes ان کو کہتے ہیں ECG electrodes تو دوسرا ہے لیفٹ سائیڈ سے اس کو پراپر لی چک کریں گے اچھے سے بلو دیکھ لائیو کے لیول ہم لگائیں گے تو لیفٹ سائیڈ سے ہم نے لگا دیا اس کے بعد ہم ایک اور لگا دیں جو کی نیچے ہم لگاتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے لاؤھر لوبے جو ہم لگاتے ہیں لیفٹ لاؤھر لوبے میں ہم لگاتے ہیں یہاں پہ mention کر کے ہوتا ہے R, A, L,liche Are là لهٹ آر Williams,رائٹ آرför اور L,L, MICHère road Connecting Here یہ ساری leads جو اسی جی leads سے connect کرتے ہیں ان پر سب پر لکھا ہوتا ہے mention کر کے ہوتا ہے LA, RA اور LL یہ تین ہی ہم لگاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو connect کریں گے یہاں سے یہاں right artery یہاں را ہے white color کی جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس کے بعد ہم لگائیں گے LA ہم نے LA بھی لگائی black color کی اس کے بعد ہم نیچے لگائیں گے LL جو ہیں وہ ہم نیچے لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کو connect کریں گے کیا اچھے سے تو ہم نے یہ connect کیا اچھے سے اس کے بعد ہم اس کو پورا cover کر لیں گے اور ECG جو ہیں اور پالوس جو ہیں وہ سارا دکھ رہا ہے یہاں پر 63 پالوس ہیں 99 SPO2 ہیں باغی ECG کی monitoring پوری آ رہی ہے ہمیں monitor پر یہ ہمیں پورا آ رہا ہے monitor پر جو ہم نے patient کو connect کیا ہے اس کے بعد ہم patient کی pushening کریں گے 130 پر اس کو set کریں گے اچھے سے 131 یا 129 یہ سیم ہی ہوتا ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے pushening کے لئے table up کیا 130 پر ہم رکھ دیں گے اس کے بعد ہم patient کو insert کریں گے inside the gantry اور laser جائے on کریں گے یہاں سے ہم نے laser on کیا تو laser ہم on کیا تو یہاں سے ہم نے laser on کیا اس کے بعد ہم patient کو insert کریں گے gantry میں تو یہاں سے ہم insert کریں گے patient کو gantry میں یہ ہم click کر رہے ہیں تو یہ change ہو رہا ہے تو یہ اندر جا رہا ہے gantry میں patient ہمارا gantry میں جانے سے پہلے ہم patient کو اچھے سے سمجھیں گے breath hold کیسے کرنا ہے properly تاکہ کوئی motion نہ آئے کوئی بھی pathology miss نہ ہو اس کو properly سکھانا ہے کہ کیسے breath hold کرنا ہے اور کیسے پھر چھوڑنا ہے breath کو چھوڑنا ہے اس کے بعد ہم patient کو insert کریں گے gantry میں تو second line جو ہے وہ ہم chin پہ رکھیں گے جو chest کی positioning ہوتی ہے وہ ہی ہم cornearion جو میں بھی دیتے ہیں وہی positioning جو second line ہوتی ہے وہ ہم chin پہ رکھیں گے laser کو off کریں گے تو laser کو ہم نے off کیا اس کے بعد ہم آگئے ہیں console room یہاں پہ ہم patient کی details اچھے سے mention کریں گے تو patient کی details ہم نام add جو بھی ہوتا ہے نام ہوتا ہے address تو ہم mention نہیں کرتے ہیں date ہم mention کرتے ہیں gender ہم mention کرتے ہیں age ہم mention کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم pushion ہی کریں گے جو کی feed first ہوتی ہے اور procedure کا نام اچھے سے mention کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے card egg میں card egg میں ہم جیسے ہی جائیں گے تو وہاں پہ بہت سارے procedures آئیں گے جو coronary range جو پہلا والا ہوتا ہے وہ ہی ہمیں کرنا ہے تو ہم نے click کیا اس کے بعد go کے option پہ click کرنا ہے تو ہمارا جو procedure ہے وہ install ہو رہا ہے نیچے ہمیں دیکھ رہا ہے installing تو ہمارا procedure جو ہے وہ install ہو رہا ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے topo لے لیں گے تو press auto ہمیں کرنا ہے تو auto پہ ہم press کریں گے ہمیں دکھا رہا ہے press auto تو auto پہ ہم press کرنا ہے نیچے یہاں پہ تو auto پہ ہم press کر رہے ہیں auto پہ ہم نے press کر دیا اور ہمارا جو ہے topo وہ آ جائے گا ہمارا patient جو again entry سے باہر آئے گا easily تو patient again entry سے باہر آ گیا اور ہمارا جو ہے پہلا topo جس کو lateral بولتے ہیں وہ آ جائے گا تو ہمارا پہلا topo آ گیا اس کے بعد 45 seconds کے بعد ہمارا دوسرا topo بھی آ جائے گا جو کی coronary range اس کو AP کہتے ہیں وہ آ جائے گا تو ہمارا patient جو ہے پھر سے secondary سے باہر آ رہا ہے اور دوسرا topo بھی آ رہا ہے تو دوسرا topo بھی آ گئے ہم اچھے سے اور جو ECG monitoring ہے وہ بھی پوری آ گئی ہے یعنی کی pulse پورا آ گیا ہے جو ECG leaves ہم نے لگائی ہے وہ سارا ہمیں یہاں پہ monitor پہ آ گیا ہے easily نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور جو heart کا sign ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے نیچے سے beep کر رہا ہے اس کے بعد ہم جو ہے area set کری ہے اچھے سے تو area set کری ہے heart کا ہی جو area ہوتا ہے وہ ہم پورا لے لیں گے area تھوڑا سا extra لیں گے نیچے سے اوپر ہمیں جہاں پہ pronket divide ہوتے ہیں جس کو carry na کہتے ہیں اس سے اوپر سے ہم تھوڑا سا area لیں گے دونوں ہم chuck کریں گے APB اور lateral بھی دونوں topoز ہم اچھے سے chuck کریں گے اور اچھے سے دونوں topoز پہ رکھ لیں گے جو بھی area ہوتا ہے تو area ہم رکھ رہے ہیں carry na سے تھوڑا اوپر اور liver تک ہم area لے لیتے ہیں اس کا تو heart کا جو area پورا cover کرنا ہے اس کے بعد ہمیں آ رہا ہے جو اس کو کہتے ہیں locator locator کا ہم رکھتے ہیں یا تو sbc پہ رکھ سکتے ہیں یا پھر root پہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ان کی carry na topoز پہ آپ کو کئی سے پتہ چلے گا جو carry na ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں bronket divide ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا نیچے ہمیں رکھنا ہے locator اور جو tracker ہوتا ہے اس کے بعد وہ خود ہی set ہوتا ہے اس کو manually بھی set کر سکتے ہیں لیکن یہ خود ہی بھی set ہو جاتا ہے تو locator رکھ رہے ہیں اچھے سے اس کے بعد ہم tracker پہ click کیا ہم نے tracker پہ click کیا یہ set ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا card egg انجو پہ click اس کے بعد جو area ہم set کر رہی ہیں card egg کے لئے جو contrast ہمارا جو contrast والا phase ہے اس کے لئے ہم نے area set کرنا ہے تو area ہم نے set کیا وہی ہم contrast یعنی کہ card egg کے لئے بھی set کریں گے اس کے بعد جتنے بھی phase ہے اس کے 0 35 45 70 80 90 یہ سارے ہم click کر لیں گے اس کے بعد card ایک جو پہ helps click کریں گے injection پہ click کریں گے اور اس کا ball striking وہ chuck کریں گے 120 threshold ہے اور 6.7 seconds میں لے لینا ہے اس کے پہ پہ click calcium scoring تو نہیں ہے وہ ہم chuck کریں گے تو press auto پہ میں کرنا ہے تو auto پہ میں press کرنا auto پہ ہم نے press کیا اور ہمارا non contrast phase for calcium scoring وہ آنے والا ہے اس کے بعد ہمارا patient again entry سے automatically باہر آئے گا اور اس میں non contrast سلائج سے وہ پہ جائیں گے تو ہمارا patient again سے دیرے دیرے چونکہ area بہت کم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا area آگیا ہے calcium scoring کے لئے آگیا ہے area تو pulse ہمیں نیچے پتہ چل رہا ہے pulse کتنا ہے پالس ریٹ سب کچھ میں پتہ چل رہا ہے یہ اس کا non contrast phase آگیا اس میں کیلس سکور رہی کہیں پہ کل شم ہے تو کتنا ہے وہ بعد دیکھ لیں گے filming area میں اس کے بعد آگئے ہیں واپس گنتری room اس میں آگئے پالس پورا icg آگیا چکر لیں گے اس کے بعد contrast 121 ml contrast ہے یہ اس کو دیں گے یہ نیٹرو glist ہے اس لئے دیتے ہیں تاکہ جو patient کی جو arteries vans وہ dilate ہو جائے جو blood vessels ہیں وہ dilate ہو جائے اچھے سے تو ہم نے اس کو دے دیا ہے ٹنگ کے نیچے اس نے رکھا ہے اس کو تھوڑا سا یہ چبا رہا ہے تاکہ یہ جو جلد جلد وہ melt ہو جائے اور اس کے اندر چلا جائے اور یہ جلد جلد اثر دکھا ہے اس کے بعد ہمیں injector س جو ER ns کے side سے بھی نکال نا ہے اور contrast کے side وہ سے بھی ER نکال رہے ہیں تاکہ پیشنٹ کو بولنا جو ہم نے nitroglysting دے دیا ہے وہ پورا اس کو melt کر لیں تو انہوں نے پورا melt کر لیا ہے اس کے بعد ہم injector کے جو line وہ connect کریں گے patient کے ساتھ تو یہ connect کر رہے ہیں اس کے بعد ہم 3 way یہ 3 way ہے 3 way اور اس line کو اچھے type کریں گے تاکہ patient جو ہیں procedure کے دور اس line کو highlight نا تاکہ کو artifact create کریں تو ہم کر رہے ہیں اس کو اچھے type ہم نے کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس کو chug کریں گے تھوڑا سا flush دے دیں گے اس کو chug کریں کے پھر سے properly کام کام کر رہا ہیں کلک کرنا اس کے بعد ہم اس کو دیں گے ہندر یمیل دیں گے اس کو برابر ہندر یمیل دے دیا ہم نے اور جو ہم سپیڈ رکھی 4.5 چونکہ کام ہوتا ہے اور ایک سکین پورا آیا کور کرنا ہوتا ہے تو 50 ہم نے اس کو دیا نس اس کی سپیڈ رکھی ہمیں 3.0 تو اس کی سپیڈ رکھی اور یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے کلک کرنا اس پہ ٹک کرنا ہے ٹک ہم نے کر دیا تو ہمارا انجنٹر ہے وہ ready ہو گیا اس پہ پیچھے signal آرہا یہاں سے بلو کلر چلانا ہے اندر سے جو ہے ہمارا روم جو کنسول روم ہے اس کے بعد ہم پیشن کو سمجھائیں گے کہ یہاں سے کنٹراسٹ آئے گا آپ کو تھوڑی سی گرمی لگے گی آپ کو گورانا نہیں ہے یہ پورا ہمیں اس کو سمجھانا ہوتا ہے پروپلی اس کے بعد ہم آگئے ہیں جو کنسول روم ہے ہمارا اس میں آگئے ہیں واپس پھر سے لوکیٹر ٹریک ایریا پورا ہم اچھے سے چک کر لیں گے تو پورا ایریا ہم چک کر رہے ہیں اس کا لوکیٹر ٹریک کر جو ہیں یہ پورا ہم چک کر رہی گے اور جو تھرش رڈ ہوتا ہے جو بول اس ٹریک ہوتی ہے اس کو بھی اچھے سے چک کر گے اور ایسی جی مونیٹر نیچے دیکھیں کہ کتنی آ رہی ہیں جب ایسی جی مونیٹر آئیں گی تب ہمیں کنٹراسٹ دینا ہے ورنہ ہمیں کورنیری جو ہیں وہ میس ہو جائیں گی وہ نہیں پروپر آ جائیں گی تو سارے فیس پہ ہم کلک کر رہے ہیں پہ ہم نے کلک کیا اس کے بعد آئے گا ہم پریس مینویل سکین پریس مینویل سکین اس سے پہلے آپ دیکھیں ریموٹ انجیٹر کا بلو کا سائن جو ہے اور ریڈ کا روک سکتے ہیں پریس مینویل سکین پریس مینویل کر رہی پریس مینویل کر دیا اب ہم ہم نے نائے اس کو پر پر رکھ دیا ہم نے رکھ دیا اس کی پر پی پر 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 آ جب پل سک جائے گی تب ہم ہم کنٹراسٹ دے دیں گے تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں اندر ہم دیں گے کتنی پلس یہاں پہ بھی دیکھیں گے ابھی سام 73 64 ہے پلس تو ہم نے دے دیا 64 پہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ لوکیٹر کے ایریا تک جیسے ہی کنٹراسٹ پہنچ جائے تو ہمیں سٹارٹ کلنیکل سکین کرنا ہے یا پھر تھوڑی سی انانسمنٹ ہو جائے تو ہمیں سٹارٹ کلنیکل سکین کرنا ہے تو آ گیا ہم نے سٹارٹ کلنیکل سکین پہ کلک کیا تو ہمارا جو فیز ہے اب سارے فیز آ جائیں گے چونکہ ایک ہی اس میں جو ہوتا ہے فیز وہ لیتا ہے اور اسی میں سارے فیز آ جاتے ہیں تو ہمارے جو کنٹراسٹ والے سلائز سے وہ آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا جو کورنیری والا ایریا ہے وہ بہت ہی اچھے سے آ رہا ہے کورنیری اچھے سے آ رہی ہے تو یہ پورا پروسیزر آ رہا ہے بہت ہی اچھے سے اس کے بعد ہمارے اوکے پہ کلک کرنا ہے تو یہ ریکنسٹرکٹ ہو جائے گا خودی نیچے آپ نے دیکھا ہو گئے نیچے ہمیں ایسی جی بھی آ رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک یہاں پہ آئیں گے اور یہ جو ہیں لائن جو ہیں انجہ ٹرکی وہ ہم ریمو کر لیں گے اچھے سے تو ریمو ہم نے کیا اچھے سے لائن ثری بھی ہم نے اچھے سے بند کیا اور پیشنٹ کو ہم نے کمپٹیب لے رہا کا پیشنٹ کا پالس جو ہم وہ سکسٹی نائن سکسٹی ایٹھ ہے یعنی کہ کنٹراز دینے کے بعد ہی پیشنٹ پورا سٹیبل ہے اس کے ایس پیو ٹو بھی ہنڈرین ہے یعنی کہ اس کی جو سچوشن لائن اوکسین لائن بلد ہے وہ بھی ہنڈرین ہے نورمل ہے باکی ساری چیزیں بھی نورمل ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے یہاں پہ دیکھیں گے کی جو ہم نے پروسیجر کیا ہے وہ پورا آیا ہے کی نہیں آیا ہے تو ہماری جو کرنریزیں ساری اچھے سے آگئی ہیں LADR سب کچھ اچھے سے آگیا ہمارا پورا آگیا ہمارا جو area وہ پورا آگیا ہے بہت ہی اچھے سے تو اس کے بعد یہ reconstruct ہو رہا ہے نیچے 1344 slice ابھی ہیں یہ reconstruct ہو رہی ہیں دیرے دیرے تو ان کا ویڈ کرنا ہے جب تک یہ پورا reconstruct ہو جائے یہاں پہ آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایک بات یاد اٹھنا ہے without CT without ECG ہم ایک اور نریض نہیں کر سکتے ہیں segmentation کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ جتنا pulse within 60 یعنی کہ below 70 ہوگا اتنا اچھا رہتا ہے اس کے بعد ہم patient کو guarantee سے باہر نکالیں گے اس کو جو لیڈ سے وہ ساری remove کریں گے patient کو پوچھیں گے کہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے ہو تو پورا ہم یہ اچھے سے کر لیں گے اس کے بعد اس کی ساری لیڈرز جو ہم نے remove کر دیا ہے اور جو electrodes ہوتے ہیں اسی جو electrodes وہ سارے remove کر لیں گے اس کے بعد ہمیں end steady پہ click کرنا ہے اوپر تو ہمیں end steady پہ click کیا تو یہ procedure یہاں پہ end ہوتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ اس کو ہمیں green candle جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کو remove کرتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد remove کرتے ہیں تب تک یہ پانی پی سکتے ہیں اور کچھ بھی solid اس کو نہیں دینا ہے تو اس کو ہم یہ remove کر رہے ہیں 3-way آدھے گھا half an hour کے بعد تو یہاں سے اس کو remove کریں گے اور اس کو بولیں گے کہ اس کو اچھے سے ٹائٹ سے پکڑو چونکہ اس کا blood flow بہت ہی تیز ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم آیا ہے filming section میں اس کو cardiac میں ہمیں open کر رہا ہے تو ہم cardiac میں اس کو open کر رہے ہیں اوکی دونوں بھی کرنا ہے تو اوکے پہ ہم اوکے پہ ہم click کریں یہاں پہ 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 اور اس والی monitor پہ ہم نے اوکے اوکے کیا تو یہ خود ہی upload ہوکے open ہو جائے گا تو اس والی monitor پھر سے اوکے آئے گا تو وہ پھر سے اوکے کر رہا ہے پھر ہم اس کی phases وغیرہ پوری check کریں گے سارے phases اچھے سے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں تو یہ سارے phases ہیں اس کے 0, 35, 45, 70 یہ سارے phases جتنے بھی ہیں یہ ہم check کر لیں گے تو ہم check کر رہے ہیں بہت ہی اچھے سے یہ سارے phases بہت ہی اچھے سے آئے گئے ہیں تب تک جو اس کے side والا monitor ہیں اس پہ 3D جو ہیں وہ خود ہی reconstruct ہو جائے گا چونکہ ہم نے اس کو cardiac میں open کیا تو یہ خود ہی جو نیچے black color کا ایک ڈببہ آپ کو دیکھ رہا ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ خود ہی reconstruct ہو جائے گا 3D میں تب تک ہم اس کو check کریں گے اچھے سے کہ پوری coronaries آ گئے ہیں کی نہیں تو یہ ہو گئے reconstruct اچھے سے 3D ہمارا بن گیا تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں کونکون سا phase بہت ہی اچھا ہے کس کس والے phase میں پوری coronaries آ گئی ہیں تو ہمارا 3D یہ پورا بن گئے ہارٹ کے سارے chambers آ گئے ہیں اور coronaries جو ہیں وہ بھی پوری آ گئی ہیں تو اس میں بھی ہم phase سے check کریں گے کونسا phase کتنا اچھا ہے کس میں coronaries آئے ہیں اور کیا کیا ہوا ہے چونکہ بہت ہی اچھا ہوا ہے یہ جو ہمارا procedure اس میں سارے coronaries آ گئی ہیں بہت ہی اچھے سے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم فلمنگ ڈالیں گے بہت ہی اچھے سے phases میں ڈالیں گے ہر ایک phase میں جو جو phase اچھا آیا ہے اس میں سے دو دو تین سلائز ہم ڈالیں گے اس کو روٹیٹ کر کے ہر phase میں 45 اس کا اچھا ہے 75 اس کا اچھا آیا ہے یا پھر 80 بھی اس کا بہت ہی اچھا ہے اگر 90 بھی آیا ہوگا اچھا تو پھر وہ بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ فلمنگ اس میں نہیں ڈال نہیں ہے اس میں صرف 9 سلائز ڈال نہیں ہوتی ہے ہم ڈالتے ہیں 12 سلائز اس کے بعد ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں باقی سلائز یہاں پھر رائٹ سائٹ سے ہم نے کلک کیا اس پر لکھا ہوتا ہے کہ چیمبر سکون کے رائٹ منٹر کے لیپٹ منٹر کے سارے سے لکھیا ہوتی ہیں یہ ہم ریموو کریں گے یہاں سے رائٹ سے پھر سارے کورنریز دیکھ جائیں گے اور آئیوٹا بھی دیکھ جائے گا تو اس کے بعد ایسی جو جو فیز اچھا ہایا ہے ویسے وہ فیز ہم ڈال دیں گے چیمبر اس کو ہٹا کے یہاں پہ جو رائٹ سائٹ سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ چیمبر اس کو ہٹا کے ہم نے اس میں سارے جو سلائز سے وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں فنکشنل جو ہوتا ہے نیچے سارے کنٹیشن پہ آپ کلک کرو گے فنکشنل پہ یہاں پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ ہمیں جو اوپر آ رہا ہے اس میں پورا جو فنکشنل ہوتا ہے ہارٹ کا یعنی کہ کورنی رینجو کا پورا آ گیا ہے اس پہ کلک کر کے ہمیں اپ پہ کلک کرنا ہے کی بورڈ پہ تو یہ والا جو فنکشنل ہیں یہ پورا آ جائے گا اس کے بعد ہم واپس آئیں گے یعنی کہ اس میں کورنی رینجو ایکسٹریکشن کورنی رینجو سب کچھ ہم کر سکتے ہیں جیسے آپ کو فیلم لگے گی اگر آپ لیڈ اچھے سے الگ سے ڈالنا چاہتے ہو لسے ایکس الگ سے ڈالنا چاہتے ہو پھر آر سی اے الگ سے ڈالنا چاہتے ہو آپ آرام سے ڈال سکتے ہو 3 ڈی میں ڈال سکتے ہو مینچن کر کے ڈال سکتے ہو جیسے بھی آپ کی مرضی ہیں لیکن 3 ڈی جو پہلا والا آپ نے دیکھا وہ ایمپورٹنٹ ہیں ڈالنا اور اس کے بعد جو جہیں بورس ہٹا کے جو کورنی رینجو آ رہی تھی وہ جو ہیں وہ بھی اچھے سے ڈالنا ہوتا ہے وہ دونوں اچھے سے ڈالنے ہوتے ہیں اور فنکشنل بھی اچھے سے ڈالنا ہوتا ہے باقی یہ جو باقی فلمزیں ہیں کورنی رینجو انیلسی ہیں پھر یہ ایکسٹریکشن یہ ساری چیزیں آپ ڈال بھی سکتے ہیں اور ضرورت بھی نہیں ہوتی ہیں یہ اپنے مرضی کے حساب سے ہوتا ہے تو مینچن کر کے بھی ڈال سکتے ہیں l-a-d-r-c-a یہ ساری چیزیں منچن کر کے بھی ہم ڈال سکتے ہیں یہ کورنی رینجو جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم کبھی کبھی ڈالتے ہیں یہاں پہ ہمیں آرام سے ٹرائیک کرنا ہوتا ہے یہ l-a-d کھاں سے آر-c-a کھاں سے یہ ساری کورنیری یہ کہاں سے ہوتی ہے یہ ہم آرام سے ٹریک کر سکتے ہیں کورنیری ایکسٹریکشن بھی آپ کر سکتے ہیں آرام سے تو اس کے بعد ہم پیشنٹ کی کیلسیم سکورنگ کریں گے پیشنٹ کا پروسیزہ جو ہے اس پر کلک کر کے کیلسیم سکورنگ ہمیں نیچے سے آئے گی تو کیلسیم سکورنگ میں کلک کر کے کر کے کارڑے کے سائیڈ میں یہ آتا ہے سی ایسے نے کیلسیم سکورنگ اوپر تو ہم کلک کر لیں گے آرام سے اس کو سی ایسے نے کیلسیم سکورنگ میں اس کو اوپن کر لیں گے تو یہ اس والے مونیٹر پر آرام سے اوپن ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ہیپرڈنسٹی کیاں پہ ہے جو ہمارا ایریا of interest ہے اس میں کہاں پہ ہیں ہیپرڈنسٹی وہاں پہ کیلسیم سکورنگ نکل جاتی ہے تو یہ کلسیم سکوری ہم نے کر دیا اس کو جو بھی ہائپر ڈینس ایریا ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے اس پہ ہم کلک کر لیں گے تو کورنیریز جو ہیں ٹوٹل جو کورنیریز میں کلسیم ڈیپوزٹ ہیں وہ آرام سے آ جاتا ہے یہ بہت ہی ایزی ہے جو کلسیم سکوری ہے وہ زیادہ مسئلہ نہیں ایزی ہیں جو ہم پہ بھی آپ کا ہائپر ڈینس ایریا دیکھ جائے تو کلسیم سکوری آرام سے آپ کو دیکھ جائے گی تو اس والے جو کلسیم سکوری پہ آپ کلک کرو گے تو کی بورڈ پہ ایپ کلک کرو گے تو یہ چلا جائے گا اس کے بعد جتنے بھی ہم نے سلائسز ڈال دی ہیں وہ ہمیں اس والی مونیٹر پہ آ گئی ہیں وہ ہم نے ایکزٹ کر لیا پورا پروسیجر اور فیلمنگ سیکشن پہ ہم آ گئے جو الگ سے ہم نے سلائسز ڈال دی تھی وہ یہاں پہ آ گئی ہیں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے سیٹ کریں گے پین کریں گے زوم کریں گے اور اس کو اچھے سے پرنٹ دے دیں گے تو یہاں پہ پرنٹر چینج کریں گے چونکہ ہم 3D پہ دیتے ہیں یہ جو کالر پرنٹر ہوتا ہے اس پہ ہم دے دیتے ہیں اور یہ جو ہے یہ ہمارا فانکشنل ہے اس کو ہم پرنٹ دیں گے تو فانکشنل کو پرنٹ دیں گے کسی چھوڑی فیلم پہ اور یہ جو ہے کالچم سکورنگ جو ہے اس کو بھی ہم پرنٹ دے دیں گے اس کے بعد ہم 3x3 کا لے آؤٹ رکھتے ہیں اور جو ہمیں سلائس سے چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم رکھیں گے جو نہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم ڈیلیٹ کر لیں گے لیکن جو ہم اس والے 3D میں رکھیں گے سلائس سے پھر ڈیلیٹ کریں گے اسی حساب جو کورنیریز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نے چین مارس رمو کیا ہے یہ دوسری فیلم جو ہم ڈالیں گے اسی حساب سے اس میں بھی وحی کرنا ہوتا ہے تو یہ ہماری جو 3D فیلم ہے وہ بن گئی ہے یہ کورنیری والی فیلم بھی ہم اس کو اچھے سے پین سیٹ کریں گے اور جو سلائس ہمیں نہیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہم ڈیلیٹ کر لیں گے اس کے بعد ان کو اچھے سے سیلیکٹ کر کے زوم کریں گے پین کریں گے تو اس کے بعد اس کو پرنٹر دیں گے کلار پرنٹر پر اس کو اچھے سے پرنٹر دیں گے ہم اس کو زوم کر رہے ہیں پین کر رہے ہیں اچھے سے تو یہ جو ہے کورنیریز جس میں ہم نے چین مارس ریمو کیا ہے تو وہ والی سلائزر جو ہے وہ یہ ہے اس کو بھی اچھے سے زوم کریں گے سیٹ کریں گے بہت ہی اچھے سے تو ہم اس کو اچھے سے سیٹ کر رہے ہیں زوم کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی پیتالج یا پھر کوئی بھی ایریا جو ہے ہارٹ کے ایریا میں وہ مس نہ ہو جائے تو ہم اس کو اچھے سے سیٹ کریں گے تو اس کے بعد ہم نیچے پرنٹ پر کلک کر کے ان ساری فلمز کو پرنٹ کر لیں گے اچھے سے تو ہم پرنٹ کر لیں گے اس کو اچھے سے پرنٹ ہم نے کر دیا تو یہ والی فلمز جو ہمیں آگئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی فلمز جو ہمیں آگئی ہیں یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال دیا ہے دوسری والی فلم جو یہ ہے یہ ہم نے کورنیری چیمبر اس کو ریمو کر کے ڈال دیا ہے اچھے سے اس کے بعد جو ہم نے ایک سے پرنٹ پر ہم نے دے دیا ہے فلمز فنکشنل اور کورنیریز جو ہم نے دے دیا ہے وہ یہ ہے تو یہ ہمارا پروسیزر جو یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا اور اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو میری چانل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں مجھے فیس بک انسٹاگرام اور ٹوٹل پر فالو کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کہیں خدا حافظ